نظم کے اثر سے ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر تک آدمی باہر نہیں ہو رہا مطلب یہ ہے کہ سب ذہن کے سچے لوگ سنیں یہ بات پرانی کام کی ہے سب ذہن کے سچے لوگ سنیں یہ بات پرانی کام کی ہے دس بیس گھروں میں چرچے ہوں تب جا کے جوانی کام کی ہے سب ذہن کے سچے لوگ سنیں یہ بات پرانی کام کی ہے دس بیس گھروں میں چرچے ہوں تب جا کے جوانی کام کی ہے یہ وقت ابھی تھم جائے گا ماحول میں دل رم جائے گا بس آپ یوں ہی بیٹھے رہیے یہ رات سوہانی کام کی ہے یہ شیر ورہ خاص یہ تمام آج سیاسی لوگ ڈائس پہ ہیں بس ان کے توسط سے آپ کی خدمت میں اچھا دے علی کہ جو لوگ چلے ہیں رک رک کر ہموار زمین پر جھگ جھگ کر بہت اچھا جو لوگ چلے ہیں جو لوگ چلے ہیں رک رک کر ہموار زمین پر جھگ جھگ کر وہ کیسے بتائیں گے تم کو دریا کی روانی کام کی ہے وہ کیسے بتائیں گے تم کو دریا کی روانی کام کی ہے ارز کرتا ہوں کہ لفظ کو اعتبار بخشا کر لفظ کو اعتبار بخشا کر ہر غزل آنسوں سے لکھا کر لفظ کو اعتبار بخشا کر ہر غزل آنسوں سے لکھا کر منزلیں نام سے پکاریں گی منزلیں نام سے پکاریں گی گھر سے سورج کے ساتھ نکلا کر منزلیں نام سے پکاریں گی گھر سے سورج کے ساتھ نکلا کر گھر سے سورج کے ساتھ نکلا کر تیرے چہرے پہ نور آئے گا تیرے چہرے پہ نور آئے گا دشمنوں کا مزاج پوچھا کر دشمنوں کا مزاج پوچھا کر بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو بہت شکریہ بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر بادشاہی کا شوق ہے تجھ کو ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر میں تجھے زندگی سکھا دوں گا میں تجھے زندگی سکھا دوں گا میرے حجرے میں آکے بیٹھا کر میں تجھے زندگی سکھا دوں گا میں تجھے زندگی سکھا دوں گا میرے ہجرے میں آ کے بیٹھا کر تجھ سے سو بار کہہ چکا ہوں میں تجھ سے سو بار کہہ چکا ہوں میں رات میں آئینہ نہ دیکھا کر ایک غدل بطور خاص ارج کرتا ہوں کیونکہ بطور خاص نہیں تحت سنیں چونکہ اتنے معتبر شوراب بچے ہیں یقیناً یہ لفظ اتنا کمزور ہو چکا ہے اور ایسے کمزور کمزور لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا ہے معتبر کہ اب کہنے میں قصد استعمال سے اس نے اپنا مقصد اور مطلب کھو دیا ہے مگر میں ایک معمولی تعلیم میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رہا تندوری رئیس انساری صاحب یہ یقیناً معتبر ہیں ماری غزل کے حوالے سے اور عدب کے حوالے سے یہ غزل بطور خاص ارز کرتا ہوں ارشادی کریں مطلع یہ ارز کیا ہے کہ کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے کچھ دل کو سنبھالے دیکھیں گے کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے کچھ دل کو سنبھالے دیکھیں گے جب ساتھ چلوگے تم میرے سب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ رات بہت تاریخ صحیح لیکن یہ سہر تک جائے گی یہ رات بہت تاریخ صحیح لیکن یہ سہار تک جائے گی اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھیں گے یہ رات بہت تاریخ صحیح لیکن یہ سہار تک جائے گی اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھیں گے دو چار قدم کی بات ہے بس اب راہ میں رک کر کیا دیکھیں دو چار قدم کی بات ہے بس اب راہ میں رک کر کیا دیکھیں منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھالے دیکھیں گے دو چار قدم کی بات ہے بس اب راہ میں رکھ کر کیا دیکھیں منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھالے دیکھیں گے منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھالے دیکھیں گے دو چار قدم کی بات ہے بس اب راہ میں رکھ کر کیا دیکھیں منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھارے دیکھیں گے اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناو لوگوں کو اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناو لوگوں کو کچھ لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے کچھ لوگ حوالے دیکھیں گے اجداد کی سچی عظمت کے اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناو لوگوں کو کچھ لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے کچھ لوگ حوالے دیکھیں گے ہر رنگ محبت میں ہم کو دیکھا ہے زمانے والوں نے ہر رنگ محبت میں ہم کو دیکھا ہے زمانے والوں میں زمانے والوں نے گردن میں کسی کی چاہت کا تعویز بھی ڈالے دیکھیں گے ہر رنگ محبت میں ہم کو دیکھا ہے زمانے والوں نے گردن میں کسی کی چاہت کا تعویز بھی ڈالے دیں گے کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے کچھ دل کو سمارے دیکھیں گے اہم لوگوں کا زیادہ دخل رہا ہے اس میں ایک نام ڈاکٹر ہاتن دوری کا ہے میں نے ان کی بہت جیوتیاں سیدھی کی ہیں میں چند شیئر سنانا چاہتا ہوں آتا کریں تھوڑی سی توجیہ آپ کی چاہتا ہوں ارشاد اگرام میں ارشاد کرتا ہوں نہیں میں بھولا نہیں ہوں بولتا بولتا نہیں ہوں زیادہ خوش ہوتا ہے آدمی تو ظاہر ہے کہ حافظہ اس کا ساتھ نہیں دیتا ظاہر ہے کہ وہ اہم لوگ اگر حکم دیں جن کی جوتیاں میں نے سیدھی کی ہیں تو ظاہر ہے کہ میرے لئے خوشی اس قدر ہوتی ہے اس کا جو لوگ ہے میں ارشاد کرتا ہوں لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی لہجے کی اداسی کم ہوگی لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو تم پاس رہو تم ساتھ رہو جذبوں میں کسک آ جائے گی تم پاس رہو تم ساتھ رہو جذبوں میں کسک آ جائے گی اب یہ شیر ڈاکٹر تاہت نوری صاحب کے توسس سے آپ سب کی خدمت میں بطور خاص یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلچن میں یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلچن میں ہر پھول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی ہر پھول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلچن میں ہر پھول میں تیرے چہرے کی توڑی سی جھلک آ جائے گی جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شیروں میں جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شیروں میں ہر روکے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شیروں میں ہر روکے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی سورج کو ذرا کچھ ڈلنے دو کچھ وقت کا دریہ بہنے دو سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو کچھ وقت کا دریہ بہنے دو جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی دریہ بہنے دو جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی آخری شیر وطور خاص جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچھے رستے پر اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی بہت نوازش شکریہ